موسیقی کچھ تنٹینی سوالہ جو آپ کے ذہن میں کلمھلاتے رہتے ہیں اس کا بھی کچھ حق ادا کر لیں آپ کی طرف سے ہم ایسے سوالات اٹھائیں جس کے جواب تشنا جواب جوابات حاصل ہو تو ہم آپ کی بھی تشنی کی بٹے چلے آپ نے جتنی بات کی بھٹو صاحب کے بارے میں بات کی بے نظیر صاحب کی قربانی کی بات کی آپ نے جمہوریت کی اعتقا کی بات کی پاکستان میں جو ہے ان دونوں کو آپ نے جمہوریت کے بلکل نقیب قرار دیا اب جب عاصف علی زرداری کی بات آتی ہے تو لوگ اتنا ملکل مختلف رائے ہوتی ہے کہ عاصف زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو برباد کیا آپ چیکھیں گے دیں گے پرسپشنز تو ہر قسم کے ہو سکتے ہیں منپلیٹڈ اسپانسرڈ پرسپشنز بھی ہوتے ہیں منپلیٹڈ اینڈ اسپانسرڈ پرسپشنز بھی ہوتے ہیں خیر میں اس کی تفصیلات میں جائے بغیر سب سے بڑی بات یہ کہوں گا بھٹو صاحب کے اچیومنٹ کی بات ہو رہی تھی بھٹو صاحب کا سب سے بڑا اچیومنٹ انیس سو تہتر کا وہ دستور ہے جو اتفاق رائے سے بنا ہے جو جمہوری ہے جو پارلمانی ہے جو عوامی ہے اس دستور کا جو حشر ہو گیا تھا جب عاصف زرداری نے پریزڈنٹ کی حیثیت سے ٹیک آور کیا حکومت کو تو اس وقت پاکستان کا تہتر کا وہ دستور جس پر ہمیشہ تمام سیاسی پارٹیوں نے اتفاق رائے کیا تھا اس کی بہالی کا مطالبہ کیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا گریٹس اچیومنٹ اچھارمی ترمیم کے ذریعے سے انیس سو تہتر کے اوریجنل کانسٹیوشن کو بہال کرنا ایک بڑا اچیومنٹ ہے عاصف زرداری یہ تو ٹھیک ہے آپ نے اپنے راہ دی لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایٹین امینڈمنٹ کے بعد تمام سوبے ایسی مطالبے کر رہے ہیں جو وفاق کو کمزور کرنے کا باعث بن سکتے یہ بھی ایک پرسپشن ہے جس پر ہم آپ کے راہ لیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایٹین امینڈمنٹ میں کوئی سوپے کچھ اور کر رہے ہیں ہم کچھ اور کر رہے ہیں ہم اہانگی نہیں پائی جاتی ہے کہ ایٹین امینڈمنٹ کو آپ اور ضروری سمجھتے تھے وہ آئین کے اسپرٹ کے مطابق ہیں آپ کیا کہتے ہیں اکیڈمیکلی یہ بات آپ صحیح کر رہے ہیں لیکن اس کی وجوہات کو بھی آپ کو تحقیق اور تلاش کرنا پڑے گا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دستور کو موطل رکھا گیا زیاؤلک نے ڈیفائن نہیں کیا کہ دستور کہاں گیا عالم بزرق میں گیا سسپینڈ ہوا یہ بیانس میں گیا اس کے معنی یہ وہ دستور نہیں تھا جو انیس سو تہتر کا تھا جس پہ سب کو اتفاق کیا اور تمام سیاسی پارٹیوں کا یہی مطالبہ تھا کہ تہتر کے دستور کو بحال کرو اگر تہتر کا دستور بحال ہو جاتا ہے تو پھر تمام کانٹرڈکشنز خود ریزولف ہو جائیں اور میں یہ آپ سے ارز کروں سوبوں کے اندر جو کشمکش پیدا ہوئی ہے اٹھارمی ترمیم کے باوجود اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ اس میں تاخیر ہوئی اور دوسری ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی سسٹم کے اندر اس کانٹرڈکشن کو ریزولف کرنے کا راستہ بھی فراہم کیا گیا ہے آپ کیوں نہیں انیف سی کی میٹنگ بلاتے ہیں آپ کیوں نہیں دوسری سیاسی پارٹیوں سے اتفاق رائے پیدا کرتے ہیں تو یہ کام نہیں کیا جس کو آپ ان کی ذمہ داری قرار دے رہے ہیں انیف سی میٹنگ تو پہلے بھی نہیں ہوتی رہی ہے نہیں انیف سی میٹنگ کا جو تسلسل ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوا ہے لیکن یہاں موجودہ حکوبت نے انیف سی کی میٹنگ جو بلانی چاہیے نائنٹی ڈیس کے اندر اندر نہیں بلائیے تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یونینگ کیا یونینگ کیا آج بھی دوسری سے اعتراف یہ کر رہے ہیں کہ دونوں پارٹیوں میں تو مکمکہ ہیں یہ تو غیر سیاسی لوگوں کی اخترار ہے مکمکہ کوئی نہیں ہوتا خرشید شاہ صاحب کا بیان ہے اس طرف اور جو ہے چودری نصار صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کو کیسے دنائے تو یہ دونوں پارٹی ہیں تو ایک دوسرے کے قریب آنے پر مجبور ہیں کیونکہ بہت ہارت سیگنیٹری آف چارٹر فر ڈیماکریسی سی ڈی سی کے محضر نامے پر دونوں نے دستخط کیے ہوئے تو مکمکہ اگر صحیح سمجھتے ہیں آپ تو وہ مکمکہ نہیں ہے وہ اتفاق رائے ہے جمہوریت کے تسلسل کے لیے ٹھیک ہے خیر اس سے ہٹ کے پہلی بات تو میں نے آسیزرداری کے کانٹیبوشن میں یہ کہی کہ بھٹو صاحب کے اس دستور کر جس پہ اتفاق رائے ہوا تھا اور خود بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرا دستور نہیں ہے کیونکہ تہتر کے جب دستور بنا تو کارکون کی ایسی سے میں پوسٹر بنا کے لے کے گیا آپ بہت بڑی بات کریں کہ بھٹو صاحب نے یہ کہا میں کلیریفک آفائی کرنا چاہتا ہوں بھٹو صاحب نے کہا کہ جو اجتماعی طور پر اجمع امت کے طور پر قومت قوم کی طور پر جو انیس سو تہتر کا آئین برا وہ بھٹو صاحب کا آئین نہیں تھا یہ ان کی مرضی کا نہیں تھا میرا آئین نہیں مرضی نہیں یہ کہا کیونکہ پوسٹر میں نے لکھا تھا شہیز رفکار علی بھٹو کے لیے پوسٹر نکالا تھا تہتر کے دستور کے سلسلے میں تو میں نے لکھا کہا تھا کہ آپ کو مبارک ہو تہتر کا دستور دانا تو انہوں نے کہا انڈی یہ دستور میرا نہیں ہے یہ پاکستان کا دستور ہے یہ متفقہ دستور ہے یہ تمام سیاسی پارٹیوں کا دستور ہے جس پر سب نے دستخطیئے ہیں اور انہوں نے کروایا اس لیے آپ کریڈٹ لیتے ہیں نہیں وہ تو افیکٹس ہیں میرے اور آپ کے کرنے سے نہیں ہوگا تو ایک سب سے بڑا کرنا دوسرا یہ تو ایک اکیڈمک بات تھی دوسرا کانٹیبوشن میری گزارشتہ دوسرا کانٹیبوشن آسل زرداری کا یہ ہے کہ انیس سو تہتر کا دستور بحال ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں نے جمہوریت کا تسلسل قائم رکھا ہر قسم کی غلیز باتوں کو برداشت کیا ہر قسم کی میڈیا کی تنقید کو کنزیوم کیا ہر قسم کے اس وقت کے چیف جسٹس کی ریشہ دوانیوں کو برداشت کیا اور جمہوریت کے تسلسل کو جاری رکھ کر پاس سال کمپلیٹ کر کے ایک تیڈیشنٹ کریئٹ کیا آپ کو ایک ناکتین تو کہتے ہیں عجیب بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے کسی کو ردعملی نہیں دکھا ہے قوم چیخ رہی ہے برباد ہو گئی ہے لوگ بھوک مر رہے ان کے جو اندھیر نگری بنی ہے انہیں کے دور میں بنی ہے برطانیہ کی تاریخ پڑھو ساڑھے چھہ سو سال کی جد و جہد کے بعد آج برطانیہ یہاں پہنچا ہے ڈھائی سو سال تک امریکہ جد و جہد و خانہ جنگی کے بعد یہاں پر پہنچا ہے let us give some time کیا ہم انتظار کر لیں ڈھائی سو سال you have to wait it قرآن کریم میں سرکار دو عالم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صورتحال پہ رنجش نہ پیدا کرو بلکہ اپنے اندر شائستہ صبر پیدا کرو قرآن کریم کا جملہ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ شائستہ صبر and others have to define it شائستہ صبر کیا ہوتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ people's party نے شائستہ صبر کا مظہرہ کرتے رہی ہے میرا خیال کرنا چاہیے کرنا چاہیے ہمیں جمہوریت کی بحالی کے لیے جمہوریت کے تسلسل کے لیے جمہوریت کے قیام کے لیے پاکستان کے استحقام کے لیے ہمیں کرنا چاہیے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں بڑے مختلف پہلو آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں سوال رات صاحب نے رکھ کر انڈی خان صاحب سے بات جاری رکھیں گے چھوٹا بریک لیتے ہیں